راول کی ناغ پہاڑی کے شکھر پر چودہ سو چھبیس فٹ کی انچائی پر بنا قلعہ جہاں سے ٹیم ٹیماتے تاروں کی آکرتیاں من مہو لیتی ہے نمسکار دوستوں میں ہی سرندر کمار آج آپ کو تاراگڑ قلعے کی شیر کر آمگا ویسے تو راجستان میں دو تاراگڑ قلعے ہیں ایک راجستان کے اجمیر مستیت ہے اور دوسرا جس کی ہم بات کریں گے وہ پونڈی مستیت ہے ہاتھی پول گنیز پول تھا ہزاری پول تاراگڑ قلعے کے پرمک پرویش دوار ہیں قلعے میں پرویش کرتے ہی ہاتھی پول کے دونوں اور دو ہاتھیوں کی پرتیمائے ہیں جو راؤ رتن سے انہیں ستھاپت کروائی تھی تاراگڑ قلعے کے اندر بنے محل اپنی سلپ قلعہ اور بھیتی چتروں کے قارن پرشد ہے دلے میں پرویش کرنے کے لیے تین وشحال دروازے بنائے گئے ہیں جو لکشمی پول پھوٹا دروازہ اور گاگوڑی کا فاتک کے نام سے جانا جاتا ہے تیرویں اور چودیں ستاپدی میں بنے ان وشال کا دروازوں میں اب درارے پڑنے لگی ہیں اور ادیکانس بھاگ کھنڈر ہو چکا ہے تاراگڑ قلعے کے بھیم برج پر سینکڑوں سال پرانی گرب بونجن ٹوپی رکھی ہوئی ہے جو کشی سمیں دوسمنوں کے چھکے چھڑا دیا کرتی تھی بونڈی میں ستیت ایک پرشید دو منجیلہ چوراسی کھمبوں کی چھتری ہے جو بونڈی کے راؤ نیرود سین دوارا بنائی گئی ہے قلعے میں پرویش کرنے کے لیے آپ کو اسی روپے کے ٹکڑ لینے پڑے گی اگر آپ وہاں لے کر آتے ہیں تو پارکنگ کے لیے تیس روپے الگ سے لگے گی بونڈی میں ایک وشوے پرشید دو منجیلہ چوراسی کھمبوں کی چھتری ہے جو بونڈی کے راؤ نیرود سین دوارا بنائی گئی ہے آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں لکھ کر جرور بتائیں اگر آپ یہاں پہلے گھومنے آ چکے ہیں تو آپ کا انبوہ کیسا رہا جرور بتائیں جے ہن جے راجستان